مطرم میں ہوں بسم اللہ افتہ والم آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالیج چینل آج میں آپ کے سمکش ہندی کے محابرے اور ان کا ارث پرستط کروں گا یہ محابرے اور ارث ہندی کی بہت سی پریشاہوں میں پوچھے جاتے ہیں بہو بیکلپی پرشن اتر کے ارسار تو اس سے پہلے بھی میں محابرے اور ارث کی بیڈیو میں آپ کے سمکش پرستط کر چکا ہوں اسی کا یہ بیڈیو نمبر ٹو ہے تو اس میں محابرے اور ارث میں آپ کے سامنے پڑھنا پرارم کرتا ہوں سب سے پہلا محابرہ ہے انگلی اٹھانا اس کا ارث ہے دوش دکھانا اس کے بعد میں انگلی پر نچانا سنکیت پر کار کرانا اس کے بعد اگلا محابرہ ہے اٹھ کے موں میں زیرہ ہونا اس کا ارث ہے بہت کم ماترہ میں کوئی بست دینا اس کے بعد میں اگلا محابرہ ہے ایک اور ایک گیارہ ہونا اس کا ارث ہے مل کر شکت بڑھانا اگلا محابرہ ایک ایڑی چوٹی کا پسینہ ایک کرنا ایڑی چوٹی کا پسینہ ایک کرنا اس کا ارث ہے اتی ادھک پریشرم کرنا اس کے بعد میں اگلا محابرہ ہے کنگالی میں آٹھا گیلہ ہونا کنگالی میں آٹھا گیلہ ہونے کا ارث ہے بپتی میں اور بپتی آنا اس کے بعد اگلا محابرہ ہے کندھے سے کندھا ملانا اس کا ارث ہے سیوگ دینا اس کے بعد اگلا محابرہ ہے کچھا چٹھا کھولنا کچھا چٹھا کھولنا اس کا ارث ہے گپت بھید کھولنا اس کے بعد میں کمر ٹوٹنا یہ محابرہ ہے اور اس کا ارث ہے ہمت پست ہونا اس کے بعد میں ہے کلیجے پر پتھر رکھنا اس کا ارث ہے دھیر دھارن کرنا اگلا محابرہ ہے کلیجہ چھلنی ہونا اس کا ارث ہے کڑی بات سے جی دکھنا دکھنا اگلا محابرہ ہے کلیجہ تھامنا نہیں اس کے بعد اگلا محابرہ جو ہے وہ ہے کلیجہ دھگ دھگ کرنا کلیجہ دھگ دھگ کرنا اس کا ارث ہے بہبیت ہونا میں انہی محابروں کو آپ کے سمکش پرستود کر رہا ہوں جو ادھک تر پوچھے جاتے ہیں تو اس کے بعد اگلا محابرہ جو ہے وہ ہے کلیجہ نکال کر رکھ دینا اس کا ارث ہے سرسا دے دینا اگلا محابرہ ہے کسائی کے کھوٹے سے باندھنا کسائی کے کھوٹے سے باندھنا اس کا ارث ہے نردائی بیکتی کو سوپنا اس کے بعد میں ہے کسوٹی پر کسنا یہ محابرہ ہے اس کا ارث ہے پریشہ لینا کلم گھسنا یہ محابرہ ہے اس کا ارث ہے بیکار کی محنت کرنا اس کے بعد اگلا ارث ہے کلم توڑنا بہت اچھا لکھنا کلم توڑنا کا محابرہ کا ارث ہے بہت اچھا لکھنا اس کے بعد اگلا ہے کان کاٹنا اس کا ارث ہے دوسرے سے اچھا کام کرنا اس کے بعد میں کاٹ کا اولو ہونا اس کا ارث ہے مور کھونا اس کے بعد ہے کونے میں بانس ڈالنا اس کا ارث ہے خوب کھوجنا کتے کی موت مرنا یہ سماج میں بہت سنا ہوگا محابرہ یہ پوچھا بھی بہت بار پریشہ میں گیا ہے کیا کتے کی موت مرنا اس کا ارث ہے بری طرح ستایا جا کر مرنا آپ کو محابرے سے زیادہ ارث یاد ہونا چاہیے جب آپ کے سامنے چار بکلپ دیے جائیں گے ارث کے تو پھر یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا ارث صحیح کون سا ہے اگلا محابرہ ہے کالا اکشر بحیث برابر ہونا اس کا ارث ہے بلکل بے پڑھا ہونا اس کے بعد میں کھاک چھاننا اس کا ارث ہے ادھر ادھر بھٹکنا اس کے بعد کھٹائی میں ڈالنا اس کا ارث ہے اُلجن میں ڈال دینا اس کے بعد اگلا محابرہ ہے کھار کھانا کھار کھانا اس کا ارث ہے جلنا یا ایرشیا کرنا اس کے بعد ہے خون کھولنا یہ محابرہ ہے خون کھولنا اور اس کا ارث ہے کرو دھانا اس کے بعد اگلا محابرہ ہے خاک میں ملانا اس کا ارث ہے نشٹ کر دینا اس کے بعد اگلا محابرہ ہے خون کا پیاسا ہونا اس کا ارث ہے جانی دشمن ہونا اور آخری محابرہ ہے خون سوک جانا اس کا ارث ہے بھیبیت ہونا تو اس طرح سے میں نے محابرہ اور آرث آپ کے سمکش پرستد کیا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے اسی طرح کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اب اگلی ویڈیو کے لیے دھنے بات